دوستو اگر آپ کو بھی بائیس فوروری کو اپنا ہندی کا پیپر دینے جانا ہے تو پرشنوت سنکھا پانچ کا میں پانچ نمبر آج ہی پکا کر لو آج کی اس ویڈیو میں آچار ہجاری پسا دویدی جی کا ساہتی پچے بہت ہی سمپل طریقے سے بورٹ پیچھا کی کاپی میں بتائیں گے تاکہ آپ اس طریقے سے بائیس فوروری کو جاکہ چھاپ دو اور پانچ نمبر آپ کو آرام سے مل جائیں آج کی اس ویڈیو میں آج ہی پکا کرنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو پورا دیکھ لینا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آج ہجاری پسا دویدی جی کے ساہتی پچے کے لیے کونوں اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور سب سے ایمپورنٹ بار آج ہجاری پسا دویدی جی کا ساہتی پچے بائیس فوروری کو جرور آپ کے بورٹ پیچھا میں دیکھنے کو ملے گا اور اس جیون پچے کو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بورٹ اجزام کی کوپی پین لکھ کر بتائیں گے تاکہ آپ اس طریقے سے بائیس فوروری کو جاکہ چھاپ دو اور پانچ میں پانچ نمبر بلکل آپ کو آسانے سے مل جائیں تو چلی بنا سمجھواتے ہوئے ہم آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پرشنو تر سنکھیا پانچ کامیاب سے پوچھا جاتا ہے آج ہجاری پسا دویدی جی کا ساہتی پچے دیتی ہوئے ان کی قرطیوں پر پرکاش ڈالیے آپ سے کلاس ٹوئل میں جیون پچے نہیں پوچھا جاتا ہے جیون پچے کی ہیڈنگ آپ کو بھول کر بھی نہیں ڈالنی ہے نہیں تو آپ کا غلط ہو جائے گا تو آپ کو ساہتی پچے ہیڈنگ ڈالنی ہے پھر شروع یہاں سے کرنا ہے آج ہجاری پسا دویدی کا جنم سن انیس سو سات اسوی میں بلیہ جلے کے دوبے کا چھپرا نام گرام میں ہوا تھا آپ دیکھیں اگر پھول نمبر چاہیے تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے سب سے ایمپورٹن بات جیسے دیکھ لیجی آج ہجاری پسا دویدی کا جنم سن انیس سو سات اسوی جب یہاں پر سن ہے دوستو تو سن کو کیا کریں گے آپ کو ہائلائٹ کر کے اور ڈبل انویٹڈ کاما میں لکھنا ہے تاکہ دیکھنے میں اچھا دیکھیں اور اگزامنر کو لگے کہ ہاں بچے میں کچھ تو جانکاری ہے میں سن انیس سو سات اسوی میں بلیہ جلے کے دوبے کا چھپرا نام گرام میں ہوا تھا اب ان کی جو گاؤں کا نام ہے اس کو بھی آپ کو ڈبل انویٹڈ کاما میں کر دینا ہے یا پھر بلیک پینسل لکھ دینا ہے دوبے کا چھپرا نام گرام میں ہوا تھا اتنا کلیر ہے اب دیکھیں ان کے پتا کا نام انمول دوبے تھا اب یہاں تک ان کا جیون پرچے سمابت ہو گیا بینہ ہیڈن ڈالے اتنا لکھنا اب دیکھیں ساہتک پرچے میں کیا لکھنا ہوتا ہے انہوں نے ساہتک کے لیے اور ہندی کے لیے اپنے جیون میں کیا کیا اس کو لکھنا ہوتا اب دیکھیں سنو یہاں سے لکھنا آپ کو آدھنے کی یوک کے گدھکاروں میں دیویدی جی کا سریشت اس تھان ہے ان کے نبندوں میں ساہت اور سنسکرت کی اکھنڈ دھارہ پرواہیت ہوتی ہے اب دیکھیں ان کی آلوچک کریتیوں میں ویدوتہ اسپشٹتہ پائی جاتی ہے اور انیس سو انچاس اسوی میں لکھناو وشویدیالے میں انہیں ڈیلٹ کی مانت اپادی سے سمانت کیا گیا اتنا کلیر ہے پھر دیکھیں کاسی ہندو وشویدیالے کے ساتھ کئی اس تھان پر ہندی بیباہ کے ادھکش رہے ایک کاسی ہندو وشویدیالے میں ہندی بیباہ کے ادھکش رہی اور اس کے ساتھ ساتھ اور کئی اس تھانوں پر بھی یہ ہندی بیباہ کے ادھکش رہ چکے ہیں ہے اور انیس سو ستاون اسوی میں اور انیس سو ستاون اسوی کو بد مبھوسر سے انہیں سمبانت کیا گیا اتنا ہو گیا ان کا ساہتی پچے بہت ہی سمپل بہت ہمیں لکھا ہے اس طریقے سے اگر آپ لکھتے ہو تو پانچ نمبر بلکل آپ کو آسانی سے ملنے والے ایک بھی نمبر آپ کا نہیں کٹنے والا بات سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کرتیوں میں کیسے لکھنا ہے کرتیاں سب سے پہلے کرتیوں میں سب سے پہلے نبن سنگرہ میں لکھیں گے اسوک کے پھول ویچار پرواہ اور آلوچنا ساہت میں لکھیں گے سور ساہت کبیر ساہت سہچر اور اپنیاس میں لکھیں گے بانبھٹ کی آتما کتا تو یہ سب جو چیزیں انہیں یاد کر لو بورڈ اگزام کے بہوپکلپی میں یہی سب چیزیں پوچھی جاتی ہیں جیسے بورڈ اگزام میں بہوپکلپی میں پوچھا جائے گا سور ساہت تے کس کی رچنا ہے تو آپ اگر یاد کرے رہیں گے تو آپ ترنت آپسن میں دیکھ کر ٹک لگا دیں گے آچارے ہزاری پسا دھویدی ٹھیک ہے اب ان کی بھاسا سہلی دیکھ لیتے ہیں بھاسا سہلی میں آپ کو لکھنا ہے دھویدی جی نے اپنے ساہت میں سنسکرٹ نشت تثہ سرال بھاسا کا پریوگ کیے ہیں ان کی سہلی گم بھیر تتھا بھاسا سدھ پریسکت کھڑی بھولی ہے اتنا کلیر ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہندی ساہت میں اسثان ہندی ساہت میں اسثان میں آپ لکھیں گے دھویدی جی ہندی ساہت میں نبندکار یوم آتم کتھا لے خک کے روپ میں پرشد ہیں آدھونی کی یک کے گدکاروں میں ان کا وششت اسثان ہے اور سن انیس سو انیاسیس بھی کو ان کا سورگواس ہو گیا ٹھیک ہے اتنا آپ کو لکھنا ہوتا ہے اپنے بورڈ اگزام کی کاپی میں اتنا اگر آپ لکھتے ہوئے تو آپ کو پورے فل نمبر دیے جانے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اگر پانچ میں پانچ نمبر چاہیے تو اس طریقے سے لکھنا جیسا آج کیسے ویڈیو میں ہم نے آپ کو لکھ کر بتایا ہے ٹھیک ہے